سپریم کورٹ نے عمران خان پر خاتلانہ حملے کا مقدمہ چوبیس گھنٹے میں درج کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان عمر اطابندیال نے آئی جی پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہا ایک قومی سیاست دان پر خاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی آپ کے کام میں کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی چوبیس گھنٹے میں مقدمہ درج نہ ہوا تو اس خود نوٹس لیا جائے گا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماد ہوئی توران سماد عدالت نے آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کر لیا آئی جی پنجاب لاہور ریجسٹری میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے چیف جسٹس عمر اطابندیال نے کہا کہ آئی جی پنجاب بتائیں کتنے وقت میں حملے کی ایف آئی آر ہوگی اگر ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شواہد ضائع ہو رہی ہیں آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتائے کہ ایف آئی آر کے اندراج پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جہاں بحق شخص کے اہل خانہ کی درخواست پر مقدمہ درج ہو چیف جسٹس نے کہا کہ قومی لیڈر کے قتل کی کوشش کی گئی معاملے کی نزاکت کو سمجھیں نوے گھنٹے گزر گئے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا ایف آئی آر کے بغیر تفتیش کیسے ہوگی قانون کے مطابق کام کریں عدالت آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ عہدے پر ہیں کوئی آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا آپ کے کام میں کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی چیف جسٹس نے کہا کہ واقعے کی تفتیش کریں شواہد اکھٹے کریں فرانزک کرائیں صوبائی حکومت کا موقف پولس افسر سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا فوجداری نظام انصاف رکنا نہیں چاہیے قانون کے مطابق اٹھائے گئے ہر قدم پر عدالت پولس کو سپورٹ کرے گی عدالت نے کیس کی سمات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی